بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ اسیز عبداللہ فرم بلاج اسٹیٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈی ایچ ای ملتان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈی ایچ ای ملتان میں کیا پرائسیز چل رہی ہیں اور ابھی یہ مارکٹ ویلیو یہ کس صورتحال کی طرف کی جا رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ڈی ایچ ای ملتان میں پانچ مرلا کے پلوٹس یہ پی بلوک ٹی بلوک اور وی بلوک میں پائے جاتے ہیں وی بلوک میں ابھی یہ منموم ریٹ ہیں اور یہ پی اور ٹی بلوک میں منموم ریٹس جو ہیں وہ آپ کے شروع ہوتے ہیں 40 لیکس سے لے کر اور یہ 50 لیکس تک جاتے ہیں اسی طرح اگر میں وی بلوک کی بات کروں تو اس میں جو ہے منموم آپ کو وہ مل جاتا ہے پلوٹ 38 لیکس میں اور اس سے 37 لیکس میں بھی جا سکتا ہے کہ اگر تو آپ کا پلوٹ یہ بانٹری کے پاس ہے تو آپ کو وہ پلوٹ کی ویلیو 36 یا 37 تک ملے گا اور اگر تو آپ کا یہ جو پلوٹ ہے یہ اگر آپ کا یہ مین روٹ 80 فوٹ روٹ کی طرف ہے تو یہ آپ کو پلوٹ جو ہے 42, 43 اور اگر کوئی نہ کورنر ہے تو آپ کو وہ 43, 44 تک آپ کو مل سکتا ہے اسی طرح اگر آٹھ مرلا کی بات کروں تو یہ وی بلوک میں ہے اور اس کی جو منموم ویلیو ہے وہ 54, 55 سے شروع ہو رہی ہے اور یہ 62, 63 تک جا رہی ہے اس کے علاوہ دس مرلا کی بات کریں دس مرلا ڈی اچے ملتان میں بی ون اور یو بلوک میں پائے جاتا ہے اس میں بی ون میں جو منموم یہ جو پلوٹ کی ویلیو ہے یہ آپ کو ملتی ہے 65 سے لے کر 70, 75 تک اور اگر یو بلوک کی بات کریں تو اس میں جو ہے کے میکسیمم ریٹس ہیں اس میں آپ کو ریٹ ملتا ہے 75 سے لے کر 85 لیکس تک اس کے علاوہ مزید میں ایک کنال کی بات کروں تو آورال ڈی اچے کے جو سیکٹرز ہیں وہ ایک کنال پہ پائے جاتے ہیں اس میں اکارڈنگ ٹو لیکیشن آپ کو ریٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ مزید میں آپ کو بتا دا چلوں کہ جو ایک کنال کے جو پلوٹس ہیں اس میں جو مینیمم ریٹس چل رہے ہیں وہ وی ون اور وی وی ٹو میں چل رہے ہیں اس میں آپ کو ریٹس وہ مل جاتے ہیں 80 لیکس سے لے کر 90 لیکس تک اور اس کے علاوہ جو کے میکسیمم ریٹس ہیں وہ کے سیکٹر میں پائے جاتے ہیں اور جو یہ ڈی اچے ملتان کا جو ہوت جو سیکٹر ہے وہ اہم بلوک جو ہے کنسیڈر ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کو میکسیمم ریٹس من 60 لیکس تک جاتا ہے فردر انفرمیشن کے لیے آپ یہ نیچے دیئے کہ نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں امید ہے ہم آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکے اور پوری اسیسمنٹ دے سکے آپ سب اپنا خیال رکھے گا اوکے اللہ